بطور خاص حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلَ يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ فرمایا اور بے شک ہم نے دعود کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ہم نے اس کے لئے لوہہ نرم کر دیا یہ خاص شرف بھی ملا کہ لوہہ ان کے آتوں میں نرم ہوتا تھا آٹے کی طرح جیسے آٹا گناہ وہاں یہ نرم ہوتا تھا آپ جیسے چاہے اس کو بنا لیتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب لوہے کو کسی اور طرح ڈھالنے میں گرم کرنا پڑتا ہے تپانا پڑنا ہے پھر اس پر چوٹے ضربیں لگانی پڑتی ہیں پھر اس کو موو کرنا موڑنا اس کو اپنے انگل سے سیٹ کرنا یہ آسان پھر ہوتا ہے لیکن دعوت علیہ السلام کو ایسا دیا جیسے آٹا گندا ہوا ہے آپ موڑ لیتے تھے کیوں اس میں بھی حکمت ہے کیوں اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا دعوت علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ کے اندر ایک عادت تھی کہ آپ جاتے تھے اور اپنی رعایہ کو لوگوں سے پوچھتے تھے اور ایسے لباس میں اور اس انداز سے آپ جاتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے پوچھتے تھے کہ دعوت کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے بادشاہ کیسا ہے لوگ بڑی تعریفیں کرتے مہت اچھا اور یوں ایک مرتبہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا تو اس فرشتے نے آپ سے ملاقات کی ایک عام انسانی صورت میں وہ فرشتہ تھا جب دعوت علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ دعوت کے بارے میں بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھے آدمی ہیں اچھے ہیں لیکن ایک عادت ان میں وہ خصلت نہ ہوتی تو یہ ٹھیک تھا تو انہوں نے کہا آج تک تو کسی نے ایسا بتایا نہیں کہ تم بتاؤ وہ کیا عادت کون سی عادت ہے جو ان میں نہیں ہونی چاہیے تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا اور اپنا خرچ جو بیت المال سے لیتے ہیں بیت المال سے نہ لیتے تو یہ اچھی عادت ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہونر کوئی ایسا فن عطا فرما کہ میں یہ بیت المال سے نہ لوں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے کمائی کروں اور اسی کو کھاؤں اور اپنے گھر والوں کو کھلاوں تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا یہ جو نرم ہو گیا لوہا اس سے پھر آپ چیزیں بنایا کرتے ہیں زیرہ بطور خاص جو ایک جنگی لباس شمار کیا جاتا ہے جنگ میں اپنے لیے اسے بنایا جاتا ہے آپ بناتے تھے روزانہ ایک زیرہ بناتے تھے اور اس کے بارے میں آیا ہے وہ ایک زیرہ چار ہزار درم کی بکتی تھی ایک دن میں یعنی اللہ نے اتنا مال دیا اور فرمایا کہ اس سے پھر اپنے گھر کے اخرجات دیگر یہ وہ بقیہ آف وقرار مساکین پر خرچ کر دیتے سبحان اللہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا کہ کشادہ زیریں بناو اور بنانے میں انداز کا لحاظ رکھو تم سب نیکی کرو بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں یہ اللہ پاک نے انہیں ایک ہنر دیا حضرت دعود علیہ السلام کو کہ کشادہ زیریں بناو اور ایسی بناو اندازہ اس میں ملحوظ رکھو جو بھی اس وقت چلنا تھا سبحان اللہ تو یہ ساتھ یہ کہ یہ ہنر بھی بتا دیا اور ساتھ نیک عمل بھی کرو یہ سب کے لئے حکم دیا آدمی روزی روٹی کمائے رز کمائے مگر اتنا مشغول نہ ہو کہ وہ نیک عمل چھوڑ دیں